بجلی اور گیس کے لوڈ شیڈنگ سے شہری عذیت کا شکار ہے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ سے عوام کی مشکلات بڑھ گئیں اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے سید نمان گول نمان آگاہ کیجئے جہاں بالکل کراچی والے والے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے باہر نہ آسکے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی بجلی کی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ایک سے دو گھنٹے جبکہ تین گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ گیس جو ہے وہ رات میں بند ہو جاتی ہے اور پھر وہ صبح تک جو ہے وہ غائب رہتی ہے کراچی کے علاقے کورنگی ملیر شاہ فصل کولونی سرجانی ٹاؤن پاک کولونی نیو کراچی نورت نازم آباد نازم آباد اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر ڈیڈڈ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ لائنز ایریا اور کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں کوئی تقریباً تین تین گھنٹے کی چار مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی جو ہے وہ دن بھر ہوتی نہیں ہے تین تین گھنٹے دو دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی جو گیس کی بندش ہے وہ رات میں جو ہے وہ نو بجے دس بجے گیس بند کر دی جاتی ہے جو کہ صبح چھ سات بجے تک جو ہے وہ گیس بند رہتی ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے نہ رات میں کھانا بن پاتا ہے نہ ہی صبح ناشتہ کر پاتے ہیں جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروباری جو علاقے ہیں جن میں جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے اس کے علاوہ سائٹ ایریا ہے وہ دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ بجلی کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت بھی شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جو کہ جس کی وجہ سے شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے